اوز باللہ السمیل علیم ونشیطان اللہ علیہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد اہل بیتی الطیبین والطاہرین المعسومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین قل لا اسألكم علیہ اجراً الا المودت فالقربا صلوات جو ماشاء اللہ بہتی حسین و ففصولتی روزا مولا کائنات علی عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی تعمیر کیا گیا ہے اور انشاءاللہ جو حضرات بھی اس کی تعمیر میں کسی طرح سے بھی انہیں نے مدد کی ہے دامیں درمیں قدمیں سفنیں انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی خیر و برکت عطا ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بہترین عجر انہیں انشاءاللہ نصیب ہوگا اور جب تک اس شبیح روز مبارک میں جب تک کہ یہاں پر نیک کام اور عبادتیں ہیں اور ذکر اہل بیت انجام دیا جاتا رہے گا اس میں تعمیر میں حصہ لینے والے چاہے دنیا میں ہو چاہے نہ ہو ان کے نام اعمال میں سواب لکھا جاتا رہے گا ایک سلوات بھیتے ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دو طرح کے عمل اس کے ہوتے ہیں ایک عمل وہ ہوتا ہے جو اس کے زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے مگر عمل کا اثر باقی رہتا ہے اور آپ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے انسان دنیا سے رخصت ہوتا فوراں ہی حساب کتاب ہو جاتا اور اگر جہنم کے لائے خطت کو جہنم بھیج دیا جاتا اگر جنت کے لائے خطت کو جنت بھیج دیا جاتا لیکن ایسا قدرت انداز اختیار نہیں فرمایا ہے بلکہ قیامت تک کا انتظار کیا جائے ملنے کے بعد بھی فوراں جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ سب کو معلوم ہے بلکہ قیامت تک کا انتظار ہوگا کیوں؟ کیونکہ بعض عمل ایسے ہیں کہ جن کی برائی بھی آخر تک واقعی رہتی ہیں اور بعض عمل ایسے ہیں کہ جن کا اچھا سر بھی آخر تک واقعی رہتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی نے ایسی جہاں کوئی بنا دی کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہے تو چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے جب تک وہاں گناہ ہوتا رہے گا اور اس کے نام عمل میں وہ گناہ لکھے جاتے رہیں گے اور کسی نے اگر مسجد بنا دی روزہ بنا دیا مدرسہ بنا دیا کسی ایسی چیز بنا دی کہ جس میں دیکھ کام ہو رہے ہیں جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں تو چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے جتنے بھی اگر شخص یہاں پر عبادت کرتے رہے گے ان کو جتنا ثواب ملے گا سب کا ثواب مجموعہ اس کو بھی مل جائے گا جس نے بنیاد قائم کی ہے سلوات بے دیو تو انشاءاللہ بہترین نظر بہترین ثواب ان حضرات کے لیے کہ جن سے تعمیر میں حصہ لیا ہے اور دہرہ کے مولا کائنات علی عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی یہ روزہ ہے اور ابھی ولادت کو ایک ہی دن گزراہی لہذا میں چاہتا ہوں کہ موضوع گفتگو مولا ہی کی ذات رہے لیکن آئے کریمہ پر دو جملے ارز کرنا چاہتا ہوں جس کو انوانہ بیان خرار دیا ہے ادرہ کی طرف سے علاوہ کہ اجر رسالت محبت اہل بیت اجر رسالت محبت اہل بیت ہے ہم نے کہا زیادہ وقت نہیں لینا ہے تو محبت اہل بیت محبت کا فلسفہ کیا ہے محبت کی حکمت کیا ہے محبت کی منطق کیا ہے محبت کی حکمت اور فلسفہ اور منطق یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کمال سے محبت ہوتی ہے انسان کو ہمیشہ کمال سے محبت ہوتی ہے اور جس کمال کو انسان پسند کرتا ہے وہ کمال جس شخصیت پر پایا جاتا ہے انسان کا وہی مرکت محبت بن جاتا ہے وہی اس کا محبوب بن جاتا ہے ایک سلوات بھیدے پر محمد میں بہت توجہ چاہوں گا واشاللہ سب سمجھدار حضرات پرحیر کے حضرات یہاں کے باتشیف فرما ہے کیونکہ انسان کو کمال نفسیات یہ انسان کی کمال سے محبت ہوتی کمال سے محبت ہوتی ہے اور اگر کسی بے کمال سے کوئی اظہار محبت کر رہا ہے تو اس کو محبت نہیں کہا جاتا تاثب کہا جاتا ہے محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے یہ احسان کی خصوصیت ہے بگر عجیب بات ہے یہ بھی خصوصیت ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو تمام کمالات پسند ہو بلکہ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے ہر ایک کا جھکاؤں الگ الگ ہوتا ہے ہر ایک کا محلان الگ الگ ہوتا ہے کوئی کسی صفت کو پسند کرتا ہے کوئی کسی کمال کو پسند کرتا ہے یہ نہیں کہ سب مل کر کسی ایک کمال کو پسند کرے اگر ایسا ہوتا تو سب کا محبوب بھی ایک ہی ہوا کرتا لیکن محبوب کا الگ الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کو کوئی کمال پسند ہے کسی کو کوئی صفت پسند ہے تو یہ ہے انسان کی نفسیات کہ کسی کو کوئی کمال پسند ہے کسی کو کوئی صفت پسند ہے اور اب خدرت حکم دے رہی ہے کہ سب مل کر چودہ کی ایک مختصر سی جماع سے محبت کریں کروڑوں لوگ مل کر چودہ کی ایک مختصر سی جماع سے محبت کریں پالنے والی کیسے ممکن ہے کیونکہ محبت ہوتی ہے کمال سے اور کسی کو کوئی کمال پسند ہے کسی کو کوئی صفت پسند ہے کسی کو علم پسند ہے تو کسی کو حل پسند ہے تو کسی کو زہد پسند ہے تو کسی کو شجاعت پسند ہے تو کسی کو سخاوت پسند ہے تو کسی کو خطاوت پسند ہے کسی کو کوئی کمال پسند کسی کو کوئی کمال پسند اسی لیے اور اب اسی لیے اگریزی کے کہاوت ہے توجہ ہو رہا ہے اگریزی کے کہاوت ہے کہ کسی کے گھر کے اندر لگی ہوئی تصویریں کسی کے ڈرائگ روم میں لگی ہوئی تصویریں یہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر نہیں ہوتی ہے بلکہ رہنے والے کی ذہنیت کا عقص ہے جو دیوار پر پڑھتا ہے رہنے والے کی ذہنیت کا عقص ہے جو دیوار پر پڑھتا ہے اگر گھر میں علماء کی تصویریں لگی ہیں تو اس کا مطلب رہنے والا علم دوست ہے کمال علم کو پسند کرتا ہے اگر بڑے بڑے شائروں عدیبوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کمال شائری اور کمال عدب کو پسند کرتا ہے اگر بڑے بڑے بہادروں کی تصویریں لگیوی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کمال بہادری اور شجاعت کو پسند کرتا ہے اسی طرح سے جیسا جس کو جو صفت و کمال پسند ہوتا ہے بایسی گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اور اگر کوئی اور قسم کی تصویریں لگیوی ہیں کسی اور قسم کی تصویریں لگیوی ہیں تو یہ تصویریں نہیں ہیں بلکہ رہنے والے کی ذہنیت کی تصویر ہے تو دیوار پر آ رہی ہے تو ارض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی کمال پسند ہے کسی کو کوئی صفت پسند ہے اور اللہ حکم دے رہا ہے یہ چودہ ماسو میر کی ایک مقصصر سی جماعت کو کروروں لوگ اپنا مرکز محبت بنائیں اپنا محبور بنائیں پالنے والے کیسے ممکن ہیں کیسے پاسیبول ہے کسی کو کوئی کمال پسند ہے کسی کو کوئی صفت پسند ہے تو نظر خدرت آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے کسی معمولی جماعت سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ ایسی شخصیتوں سے محبت کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کوئی کمال پسند ہو کوئی صفت پسند ہو کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کمال پسند ہوگی تو کائنات پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ملےگا اگر کمال شجاعت و بہادری پسند ہے تو کائنات پر ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں ملےگا اگر کمالِ سخاوت پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ملے گا اگر کمالِ خطابت پسند ہے تو خطیبِ ممبرِ سلون یہی نظر آئیں گے ایک سلوات بلا ناواز اب کیونکہ مولا کا تذکرہ ہے چند جبلیت کرنا ہے علم کی منزل وہ ہے کہ کائنات اب بھی حیران ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کوئی اتنا بڑا عالم بھی ہو سکتا ہے کہ جیسی ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے بہت سے واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں ایک مجد میں نہیں آسکتے لیسے ہلکی اشارہ بس کرنا چاہتا ہوں صرف اشارہ ہے ہر طرح کا سوال ہوگیا مولا علی سے آپ دیکھیں تو فارسی میں عربی میں کتاب شپی ہے جس کا نام ہی ہے سلونی سلونی نام اس کا یہی ہے اور اس میں وہ تمام سوالات درس کیے گئے ہیں اور مولا علی کے جوابات درس کیے گئے ہیں جو مولا علی نے دیئے تھے اور یہ سوالات اور جوابات جتنے بھی ہوئے آپ جانتے ہیں سالے چار سال کی مدت میں ہوئے ہیں جب مولا کو ظاہری حکومت ملی تھی تب یہ سارے سوال و جواب ہیں اور ضروری نہیں کہ سب سوال و جواب محفوظ رہ گئے ہوں پتہ نہیں کتنے ہوگے جو محفوظ نہیں رہے ہوں گے لیکن جو محفوظ رہ گئے اس میں دو موٹی موٹی جلدے بن گئی ہیں اور جس میں دنیا کا ہر علم موجود ہے مولا سے پوچھا گیا زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے آپ نے بتایا زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے آپ نے بتا دیا یہ بتائے کون جانور انڈے دیتے ہیں کون بچے دیتے ہیں تمام اس کے تفصیلات بتا دیئے ہر قسم کا سوال ہر قسم کا جواب آخر میں سوچا گیا کہ علی سے ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ کبھی تو علی کو جواب دہرا دیں دیکھئے بہت توجہ رہے ہیں کتنے ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اور کتنے ہی سہل سے سہل سوال کیوں نہ ہو ایک بار پوچھا جائے گا جواب دے گا دو بار پوچھا جائے گا جواب دے گا تین بار پوچھا جائے گا نیا جواب دے گا دس بار پوچھا جائے گا نیا جواب دے گا بیس بار پوچھا جائے گا نیا جواب دے گا اب اکیسویں بار اگر وہی سوال ہو تو وہ پرانے جوابات دہرانے لگے گا لہذا اب پلانی یہ کی گئی کہ علی سے ایک ہی سوال بار بار کیا جائے ارے کبھی تو کوئی پرانے جواب دہرائیں گے لہذا بہت سے لوگوں کو ایک ہی سوال لٹایا گیا ایک ہی سوال یاد کرایا گیا کہ تم لوگ رفتہ رفتہ باری باری ایک سوال پوچھنا علی کبھی تو کوئی پرارا جواب دو رہیں گے جا کر پوچھتے رہنا یا علی یہ بتائیے ال بہتر ہے کہ مال بہتر ہے ال بہتر ہے کہ مال بہتر ہے ال بہتر ہے کہ مال بہتر ہے لوگ آتے جا رہے ہیں علی سے پوچھتے جا رہے ہیں علی حریر کو نیا جواب دیتے جا رہے ہیں نیا جواب دیتے جا رہے ہیں آخر میں جب پوچھتے پوچھتے تھنگ گئے وہ تو خود ہی قرار کر لیا اے علی ہم آپ سے ہر مشکل سوال کر چکے تھے آپ نے ہر سوال کے جواب دے دیا اب ہم نے یہ تحق کیا کہ ایک ہی سوال بار بار پوچھیں تو شاید آپ کبھی تو کوئی پرانا جواب دہرائیں گے تو آپ کو کہنے کا حق آسل ہو جائے گا کہ بس علی کے علم کی حد اتنی ہے علی کے علم کی حد بس اتنی ہے لیکن ہم پوچھتے پوچھتے تھک گئے ہیں آپ بتاتے بتاتے نہیں تھے علی نے مسکرا کرکا بڑی جلدی تھن گئے اگر قیامت تک یہی سوال کرتے رہے تو اگر ہر آنے والے کو میں نیا جواب دیتا رہتا ہوں ایک سلوان برد آوان بس ایک واقعہ جلدی سے سننے ماشاءاللہ بچے بھی موجود ہیں جوان بھی موجود ہیں ایک پھر ایک اور ترکیم کی گئی ایک اور ترکیم بڑی بہت سوچ سمجھ کر بہت بلانے کے ساتھ ظاہر ہے کہ جب مولا دعویٰ کرتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھو تو جہاں دوست ہوتے تھے دوست ہوتے تھے اگر میں خدا نہ خاصتہ اعلان کرتا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو تو دوست بچارے خاموش رہیں گے جلدگی میں جو مخالف ہے فورا کھڑا ہو جائے گا کہ ابھی دعویٰ کرتا ہوں ان کا ابھی ان کے جھوٹ ثابت کرتا ہوں تو بولا کے جہاں چاہنے والے تھے وہ سوال کرتے تھے تو کیا انہیں کوئی کوشش چھوڑ دی ہوگی کہ مان اللہ علی کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے ہر سوال کر لیا اس زمانے کے لحاظ سے ہر سوال کر لیا آخر میں ایک عجیب غریب پلاننگ بھی ایسی پلاننگ کہ اگر علی جواب دے تب بھی ہماری جیت ہو اور اگر جواب نہ دے تب بھی ہماری جیت ہو یہ کیسے یہ کیسے اگر جواب دے دے سوال کا تب بھی ہماری جیت اور سوال کا جواب نہ دے تب بھی ہماری کامیابی یہ کیسے اب سنیے آپ تو ہے یہ ہوا کہ ہمیشہ مولا علی نے اول وقت مات پڑھی اول وقت مات پڑھی لہذا جس وقت علی اقامت کہنے والے ہوں اسی وقت ایسا سوال کر دو جس کا جواب بہت طولانی ہو بہت توجہ و رخاص ہمیں جوان سنے جوان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا سوال ہو کر جس کا جواب بہت طولانی ہو کم از کم تین چار گھنٹے جواب میں لگ جائیں تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو علی جواب دیں گے جب دیں گے تو نماز کا اولے وقت میں نکل جائے کہ ہو سکتا ہے نماز کا ٹائم بھی نکل جائے تو ہم کہیں گے علی نے ایک وقت ایسا تھا جب اولے وقت نماز نہیں پڑھی تب بھی ہماری جیت اور کہہ دیا کہ نہیں بات میں آنا تو ہم کہیں دیکھیں ایک مطلب ہم نے پوچھا تھا بگر علی نے فوراں جواب نہیں دیا بات کے لیے ٹال دیا کہ بات میں آنا لہذا ایک شخص کو سوال لٹا دیا گیا جو ان کے خیال کے متعاری اس کا جواب بڑا طولانی ہوتا جیسے ہی مولا علی کے پیچھے وہ کھڑا ہو گیا جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اقامت کہ چکے ہیں تقبیرت اور احرام کہنے ہی والے ہیں کہ وہ شخص آگے بڑھا یا علی ایک سوال کا جواب دے دیجئے جلدی سے ایک سوال کا جواب دے دیجئے یا علی یہ بتائیے کون سے جانور ہنڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں اگر مولا علی صرف عرب کے جانوروں کی تفصیل بتاتے تو کئی گھنٹے تو اسی میں لگتے معلومہ کا فضیلت کا بہت بھی گزر گیا بلکہ نماز کا بہت بھی گزر گیا علی جواب ہی دے رہے ہیں اور یا یہ کہتے تھے کہ پھر آنا دونوں ترہتے ہیں ہماری جیت اسی لئے سوالیات کرائے گیا تھا جیسے ہی اس سے سوال پوچھا یا علی یہ بتائیے کون سے جانور ہنڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں مولا نے جواب دیا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے اندر ہوتے وہ ہنڈے دیتے ہیں اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی ایک سلوان پہ دے وہ نماز اچھا وہ شخص جو تھا اب اس کو تجسس ہوا کہ علی نے جو جواب دیا ہے کہاں تک سچائی ہے اب وہ نکل گیا دنیا کی سہر پر ایک سال بعد واپس آیا علی کی خدمت آپ نے بچوں نے یہی تکا واقعہ سنا ہوگا لیکن اس کے آگے بھی ہے میں چاہتا ہوں وہ تفصیل بھی آ جائے بچوں کے سامنے ایک سال بعد وہ واپس آیا کہاں مولا علی یاد کیجئے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کون سے جانور ہنڈے دیتے ہیں کون سے بچے آپ نے جواب دیا تھا جن کے کان ظاہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے کان اندر مخفی ہوتے ہیں وہ ہنڈے دیتے ہیں یا علی پوری دنیا ہوم آیا سہراؤں سہراؤں گیا جنگلوں جنگلوں گیا پہاڑوں پہاڑوں گیا دریاؤں دریاؤں گیا آپ کا جواب بلکل سچ ثابت ہوا بلکل سچ ثابت ہوا جو آپ نے پہچان بتائی تھی وہ سر در سر سچ ثابت ہو گئی ہر دنیا گھوم آیا مولان کا ایک پہچان اور سن لے کہ جو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو دانہ بھراتے ہیں وہ ہنڈے دیتے ہیں ایک سال کے لیے پھر چلا جائے ایک سلوان دے دے ہوتا ایک سال کے بعد وہ پھر واپس آیا یا علی پھر میں شہروں شہروں ملکوں ملکوں اور جنگلوں جنگلوں دہاتوں دہاتوں گھوما آپ کے بعد بلکل سچ ثابت ہوئی جو آپ نے کہا تھا پہچان بتائی تھی ہنڈے پڑ سے سچ ثابت ہوئی مولان کا ایک پہچان اور سن لے ارے جو چبا کر ڈانہ اناج کھاتے ہیں جو چبا کر اناج کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو سالم انجات نگلتے ہیں وہ ہنڈے دیتے ہیں ایک سال کے لیے پھر چلا جائے ایک سال بات پھر واپس آیا علی کے قدموں پر سر لگ کر کہا یا علی اب مجھے کچھ نہیں پوچھتا کائنات میں عام سے بلا کوئی عالم موجود نہیں ہے علی نے مذکرا کر کہا ارے تُو جلدی تھنگ گیا اگر بار بار یہی پوچھتا رہتا ہر بار ایک نئی پہچان بتاتا رہتا ایک سلوان بھیجے رہنا یہ ہے علم کی منزل یہ ہے علم کی منزل تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی عالم ہے آپ کو سوائے حضورِ سرورِ کائنات محمدِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مولا انہی کے شاگرد ہیں انہی کے آگوش کے پرورش شافتہ ہیں یہ علمِ رسول ہے جو مولا علی تک پہنچا ہے اور یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں مولا علی نے خود نحجل بلاغہ میں فرمایا ہازمہ زقنی رسول اللہ زقن زقا یہ وہ علوم ہے جو رسول نے مجھے بھرائے ہیں ایک سلوان بھیجے جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا نحجل بلاغہ مولا علی کے خدموں کا مجموعات بھی موجود ہے جس میں مولا علی کے ارشاد موجود ہے کہ ہازمہ زقنی رسول اللہ یہ علوم رسول نے مجھے بھرائے ہیں جس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے یا علی آپ نے عجیب مثال دے دی ہم نے سیکھنے سکھانے کے سسرے میں استادی شاگردی کے سسرے میں ہم نے آج تک کسی زمان و عدب میں یہ مثال نہیں دے دی بھرپور توجہ پڑھے لکھے مجھنے کی آپ نے تو عجیب مثال دے دی بہت اچھا شاگرد ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ استاد نے اپنا علم گھول کر پلا دیا یہ تو اردو محاورے میں سمان ہوتا ہے یہ اپنا علم کوٹ کوٹ کر سینے میں بھر دیا یہ استعمال ہوتا ہے یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ اس طرح سے بھرایا کہ اس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے یہ مثال تو آپ کو کسی لٹریچر میں کسی عدب میں کسی زمان میں نہیں ملے گی مولا آپ نے جو عجیب غریب مثال دے دی تو شاید مولا جواب دے تو بات کی گہرائی نہیں سمجھ سکا تو بات کے رات کو نہیں سمجھ سکا دیکھ ہر مخلوق اپنے بچے تک غزہ پہنچاتی ہے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے بگر جو اصل کھانا کھاتی ہے جو اصل غزہ وہ استعمال کرتی ہے اس پہ کتنی تبدیلیاں آتی ہیں کتنے چینجز آتے ہیں تب کہیں جا کر وہ غزہ دودھ میں بدلتی ہے تب کہیں جا کر بچے کے دہیں تک پہنچتی ہے یعنی اصل غزہ جو وہ کھاتی ہے اس پہ بہت زیادہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تب کہیں جا کر وہ دودھ بنتی ہے تب کہیں جا کر بچے کی غزہ بنتی ہے مگر پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسا دانہ لے کر آتا ہے جیسا دانہ لے کر آتا ہے پوری امانتداری کے ساتھ ویسے ہی دانہ بچے کے دہنے تک پہنچا دیتا ہے بس یہی بات دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رسول جو بارگاہ الہی سے علوم لے کر آئے ہیں مجھ تک پہنچا دنیا سے جا رہے ہیں ایک سلوات بھیج رہنا نہیں آج کے پڑھے لکھے جوانوں کے لیے میں چاہتا ہوں اس رسول کو تھوڑا بدل کر پیش کرو یہ تو پرانی توضیع و تشریح ہے آپ دیکھیں مولا علی نے اپنے قول میں کہیں بھی لفظ پرندہ استعمال نہیں کیا یہ پرندہ ہماری طرف سے تشریح کے لیے ہوتا ہے کہ جیسا کیونکہ بھرایا زقنیا نے بھرانا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے اسی طرح سے علوم بھرائے مگر خود مولا نے پرندہ کے لیے استعمال نہیں کیا اب تو قول میں بلکہ صرف بھرانے کے لیے بہت توجہ خاص طرح آج کے جوانوں کے طرح جو توجہ چاہوں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کا بالکل جو لیٹس ٹرم ہے جو جدید ترین استعمال ہے وہ مولا چودہ سو سال پہلے استعمال کر رہے ہیں بھرانا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں معلومات منتقل کی جاتی ہیں جب ایک سی ڈی سے کسی ہارڈکس میں علوم منتقل کیے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کمپیوٹر کو تعلیم دی جاری ہے کمپیوٹر کو پڑھایا جارہا ہے کمپیوٹر کو سکھایا جارہا ہے نہیں کہا جاتا فیڈ کیا جارہا ہے اور فیڈ کا ترجمہ ہوگا بھرانا فیڈ کا ترجمہ ہوگا بھرانا میرے پاس ایک سی ڈی ہے ایران کی جس پہ دس ہزار کتابیں ہیں دس ہزار کتابیں ایک ہتیلی برابر کی سی ڈی دس ہزار کتابیں سمٹی تو ہتیلی برابر کی سی ڈی میں آگئیں ہتیلی برابر کی سی ڈی میں آگئیں دس ہزار کتابیں اس کو آپ کمپیوٹر کے اندر ڈالیے اور آپ یہ چاہیے کہ دس ہزار کتابوں کا علم کمپیوٹر میں منتقل ہو جائے تو اگر ترقی یافتہ کمپیوٹر ہے تو آدھے منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اور دس ہزار کتابوں کا علم ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے گا کیونکہ دونوں طرف نور ہے ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے جب دونوں طرف نور ہوتا ہے تو علم کو منتقل ہونے میں دیر نہیں لگتی تو آپ کوئی تاجب نہ کرے اگر مولا کہہ دیں کہ جب رسول دنیا سے جا رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے رسول نے علی کو اپنے سینے سے لگایا تھا ایک ہزار علم کے باہر علی کتنے منتقل ہو گئے تھے کیونکہ دونوں طرف نور ہے ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ایک سلوات بھی دیردان ایک چیز پر میں چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان ذہن کی مطابق بات کی جائے مولا علی گرشاد کہ پوری کائنا سمٹ کر قرآن مجید میں آگئی پوری کائنا سمٹ کر قرآن میں آئی ہے یہ قرآن مجید نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں یہ پوری کائنا چھوٹی ہے جو ہمارے ہاتھوں پر ہوتی ہے مولا نے فرمایا پوری کائنا سمٹ کر قرآن میں آئی ہے اور پورا قرآن جو سمٹا تو سورہ الہند میں آگئی ہے سورہ الہمد تو سمٹا تو بسمِ اللہ الرحمن الرحیم میں آگئی ہے بسمِ اللہ الرحمن الرحیم جو سمٹی تو بائی بسمِ اللہ میں اور بائی بسمِ اللہ جو سمٹا تو نقطہ تحت بابامہ یعنی پوری کائنات کا علم سمٹ کر میری ذات میں جمع ہو گیا ہے ایک سلوات بھیجے بنا ناوان بہت توجہ چاہوں گا پہلے زمانے کے نوجوانوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا یہ کیسے ممکن ہوتا ہے پوری کائنات کا علم سمٹ کر ایک نقطے میں جمع ہو جائے بہت مشکل تھا لیکن آج کی سائنس نے ان تمام مشکلوں کو حل کر دیا ہے تمام مشکلوں کو آسان کر دیا ہے دیکھیں ہر وقت آپ اخباروں بھی پڑھیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے پتہ نہیں کب تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے اگر بھولے سے بھی بٹن دم گیا اب تو ٹرم جو پاگل تھا وہ تو ہٹی گیا ہے دیکھیں اس کے جہاں پر کوئی دوسرا پاگل نہ جائے ہمارو پاگل پر نہیں بٹن دم گیا ہمارو وہ بھی دائل ایٹامک چل گیا اور کسی ملک پر گر پڑا اور وہ جواب میں پھر جواب جگہ پھر دھرتے جواب معلومہ جنگ عظیم چھڑ گئی دنیا تباہ ہو گئی دنیا برباد ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکن کانگریس لائبریری جو نیو یارک میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کڑوڑوں کتابیں ہیں کڑوڑوں اور ایک آپ کے گاؤں میں بھی اگر کوئی کتاب چھپے گی تو وہاں پہنچ جائے گی یہ سسٹم عجیب کا ہے ایک گاؤں میں بھی کتاب چھپے گی تو وہاں پہنچ جائے گی تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو وہاں موجود نہ ہو مگر اب وہاں کے جو متضبین تو ان کو خطرہ ہوا کہ دنیا کا سارا علم یہاں جمع ہے دنیا کی سارے کتابیں جمع ایک ایٹم بم گرا اور دنیا کا سارا علم فنا ہو جائے گا پھر دوبارہ ہی جمع نہیں ہو سکتی کتابیں کڑوڑوں کی تعداد میں اب کیا کیا جائے تو پھر انہی نے صاحب داروں نے ان کے کیا کیا ان کتابوں کو چھوٹا کرنا شروع کیا ان کو چھوٹا کرنا شروع کیا چھوٹا کرنا شروع آپ جا کے انٹرنیٹ پر بچے دیکھ رہے گی میں بات صحیح کہہ رہا ہوں چھوٹا کرنا شروع کیا چھوٹا کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ کتابیں اتنی چھوٹی ہوئیں کہ کڑوڑوں کتابیں ایک نقطے میں آ گئیں کڑوڑوں کتابیں ایک نقطے میں آ گئیں اب وہ نقطہ انہوں نے جگہ جگہ محفوظ کر دیا ہے کہ اگر خدا نے خواستہ کبھی لہب لینی کو ضرور پہنچا تو اس نقطے کو پھیلا کر دوبارہ لہب لینی حاصل کر لی جائے گی تو مجھے اتنا بتا دو جب معمولی سائزنا کروڑوں کتابے کے علم کو ایک نقطے میں سمیڑ سکتے ہیں تو کیا اللہ پوری کائنات کے علم کو ذات علی میں نہیں سمیڑ سکتے ہیں ایک سلوات بھیجے رناوات تو اگر علم دیکھا جائے تو علم نے بھی اس سے بڑھ کر کائنات میں نہیں کوئی نظر آ رہا اور میں نے کہا کہ سارا علم جو ملا ہے وہ ذات سنور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اگر کسی وہ سخاوت پسند ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ تاریخ میں سخی سخی یعنی باٹنے والا غریبوں کو دینے والا مدد کرنے والا سب سے زیادہ مشہور کون ہے ہاتم ہاتم کا نام بچے بچے کی زمان پر ہاتم ارے صاحب کسی نے فرض کے کوئی آپ نے مانگا اسے پانچ سو روپے انہیں دو روپے ٹکا دیئے صاحب کیا کہا ارے تم نے تو ہاتم کی خبر پر لات مار دی تم نے تو ہاتم کو بھی شرمندہ کر دیا تذیعہ طور پر کہا جاتا ہے تم نے تو سو مانگے تھے دو ہی روپے دے رہا تو تو سخاوت میں آج بھی ہاتم کو نام آتا ہے کس طرح کہانیوں اس کا نام آتا ہے مولا علی مسجد میں تشریف فرما ہے ہاتم کی تعریف ہو رہی ہے ہاتم کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے تھا بڑا سخی تھا بڑا مدد کرنے والا تھا بڑا فقیروں کو باتتا رہتا تھا اس نے اپنے محل کے چالیس دروازے بنائے تھے سہاتم نے اپنے محل کے چالیس دروازے بنائے تھے اپنے محل کے چالیس دروازے بنائے تھے اور ایک فقیر کو ایک مانگنے والے کو ایک محتاج کو چالیس دروازوں سے دیتا تھا ایک فقیر پہلے دروازے پر آیا وہاں سے دیا وہی فقیر دوسرے دروازے پر آیا وہاں سے دیا وہی فقیر تیسے دروازے پر آیا وہاں سے دیا وہی فرقی انتالیس میں دروازے پر آیا ہوتا ہوا گھومتا ہوا وہاں سے دیا وہی فقیر جب چالیس میں دروازے پر آیا تو حاتم یہ نہیں کہتا تھا کہ بھئی اسی گھر کے انتالیس دروازے تم لے چکے ہو اب کیوں آیا ہو چالیس میں دروازے سے بھی دیتا تھا گھر لیکن مانگنے والا ایک تھا باٹنے والا ایک تھا گھر ایک تھا صرف دروازے بدلے تھے بڑی تعریفیں ہو رہی تھی مولا علی کے سامنے مولا علی نے مسکرا کر کہا مجھے اتنا بتا دو کہ تم تعریف ہاتم کی کر رہے ہو یا اس کی برائی کر رہے ہو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں کیب بھی ہو رہا ہے ہوں سکتا انٹرنیٹ پر بھی جائے چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو واقعہ معلوم نہ ہو اگر یہ پورا واقعہ کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ بتا دے کہ اس میں مذہبت کا کون سا پہلو ہے اس میں برائی کا کون سا پہلو ہے کہ ایک محل کے اس نے چالیس دروازے بنایا تھے اور چالیس دروازوں سے ایک فقیر کو دیتا تھا کون سا برائی کا پہلو ہر ایک کہہ گا بہت بہت باٹنے والے تھا اس سے بڑا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا ہمارے گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اس پر حمد ہی دیتے اس نے چالی دروازے بنایا تھے اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی بگر مولا علی نے مسکرہ کون سا پہلو ہے یہ تو مدہ ہی مدہ ہے یہ تو تعریف ہی تعریف ہے مولا علی نے کہا نہیں تم حاتم کے تعریف نہیں کر رہے ہو اس کی مضمت کر رہے ہو تم اس کی برائی کر رہے ہو مضمت کر رہے ہو اس کی یہ کیسے کہا مجھے خود بتا دو کسی محتاج کو دردر بھٹکانا اے تمنج ہو رہے ہیں کسی فقیر کو دردر بھٹکانا یہ قابل تعریف ہے ارے پہلے ہی در سے اسے اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہوئی بھی ایک سلواز بلن آواز یہ ہے سخاوت کہ کائنات پر کوئی مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا اسی طرح تگر بہادری کے منزل میں آ جائیے تو کائنات پر ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں کائنات پر ان سے بڑا کوئی شجاہ نہیں پھر مثال دیتا ہوں بچوں جوانوں کے لیے مثال زیادہ ہوتی میری کیونکہ بزرگ مجھ سے بہتر جاننے والے موجود ہیں آپ دیکھیں عجیب تاریخوں میں موجود ہے ہسٹری ہے کوئی افثانہ نہیں ہے نہ ہماری طرح سے گھڑاوائیں ہسٹری میں موجود ہیں تاریخ میں موجود ہیں ہسٹوریانز نے جو لکھا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت توجہ جاؤں تفصیل اس میں بہت ہے لیکن ایک دعا کے جلدی ذات پیش کروں گا آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جو پوری دنیا کے پہلوانوں کو ہرا دیتا تھا اس کو خطاب دیا جاتا تھا رستم زمان آج سے اسی سال نبیس سال پہلے میں نے کتابوں میں تصویریں بھی دیکھی ہیں واقعات بھی پڑھیں کہ ہندوستان کے ایک پہلوان تھا گاما پہلوان تھا اس نے نام تھا گاما ہی پہلوان چاہت نام تھا اس نے دنیا کے ہر پہلوان کو ہرا دیا بڑے بڑے پہلوان برطانیہ کے سب سے بڑے پہلوان تھا اس کے قصد دگنا تھا اور اس کو پہلے ہی راؤنڈ میں اس نے پٹک دیا تھا اٹھائے گا اور اس کو لقب ملا رستم زمان دنیا کے سب سے بڑا پہلوان دنیا کے سب سے بڑا پہلوان بہت توجہ رہے مثال پر بہت توجہ فرض کیجئے کسی لقنوں کے پہلوان نے اس کو چیلنج کر دیا کہ میں رستم زمان سے لڑوں گا میں اس سے کشتی لڑوں گا اب چیلنج تو کر دیا جوش میں آ کر لوگوں نے چڑھا دیا اس کو کہ تم بھی تو پہلوان ہو لہا مقابلہ کرلو دیکھا جائے گا اس پر ساتھ دے گی تو ہم سکتا اس کو پلٹ دو لیکن آخر میں ان کو خیال آیا کہ کہیں اس نے دو سے پٹک دیا مجھے تو کہیں مرور نہ جاؤ گئی لہذا بغیر مقابلہ کے میشی سے بھاگ گئے ہو یہ اگر مقابلے پر آئے بھی تھے آئے بھی تو پہلے ہی داؤں میں چیت ہو گئے تو مجھے اتنا بتا دیجئے دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے اس سے اگر کوئی ہار جائے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان اگر کوئی ہار جائے یا اس کے سامنے سے بھاگ جائے تو کیا کبھی وہ فقریہ کہے گا ہارنے والا یا بھاگنے والا کہ کیا اچھا ہارا اور کیا امدہ بھاگا کبھی وہ ہارنے اور بھاگنے والا فقریہ کہے گا کہ کیا اچھا میں ہارا اور کتنا امدہ بھاگا میں لیکن ہمیشہ وہ اپنے لیے سبب ذلت محسوس کرے گا وہ کوشش کرے گا کہ اس ہار اور فرار کے کبھی تذکری نہ ہو کوئی ذکر ہی نہ کرے کیونکہ اپنے کوئی ضلیل محسوس کر رہا ہے اگرچہ روستہ میں ظمہ سے ہارا ہے اگرچہ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے بھاگا ہے مگر اپنے لیے سبب ذلت محسوس کرے گان چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے کیوں نہ ہارا ہو یا اس کے سامنے سے کیوں نہ بھاگا ہو یہ دنیا کے بہادروں کی بہادری کا یہ میعار ہے مگر علی کی بہادری کا میعار یہ ہے علی کی بہادری کا میعار یہ ہے کہ اگر علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا اگر علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا اور اگر اسے کوئی تانہ دیتا تھا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگا ہے تم علی کے سامنے سے بھاگا ہے تو وہ کہتا تھا مجھے تانہ نہ دو مجھے مبارک باندو کہ میں علی کے سامنے سے جان بچا کر آگیا تو میار شجاعت یہ ہے کہ سامنے سے بھاگ جانا سبب زلط نہیں تھا بلکہ لوگوں کے لیے سرمایہ فخر بن گیا تھا ایک سلوات برناوات برمحمد وارمان یہ ہے بہادری یہ ہے بہادری اب بات کو میں مکمل کر دوں اور تقریباً پون گھنٹہ ہونے والا ہے پون گھنٹہ ہی کے وعدت تھا پون گھنٹے پڑ گئے اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں بذرگ بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں بذرگ بھی تشریف فرمائے ہیں مولا کا ایک لقم ہے غالب و کل غالب علی ابن ابی طالب سلوات برناوات بس آخرے کلامیں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے لقم ملا کم یہ کم لقم ملا کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے خیبر فتح کیا ہے تب یہ لقم ملا کیونکہ دو انگلیوں سے در خیبر اکھار لیا تھا جب برحب کو دو ٹکڑے کیا ہے جب محرم آیا ہے مولا کے سامنے تو اس نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی دوہرا خود پہناوا تھا دوہری جھلم پہنی ہوئی تھی اور ہر چیز دوہری تھی اس کی دو دو پہن گیا تھا دو خود پہن گیا تھا دو جھلم پہن گیا تھا دو زرہ پہن کر آیا تھا ہر چیز دو دو تھی اس کی تو میلان مولا نے سوچا کہ جب ہر چیز کی دو دو ہے تو اس کو خود بھی میں دو کیوں نہ کر دوں لہذا اس کو بھی مولا نے ایک وار میں دو کر دیا تھا ایک سلوات بھیجے تو تب لقم ملا ہو غالب کل غالب علی ابن امی طالب یا جب عمر عبد بس سے لڑائے ہوئی جب خندق کے میدان میں جو اس وقت کا پہلوان سب سے بڑا تھا کہ جو ایک ہزار سواروں کے اکیلا مقابلہ کر کے ان کو ہرا دیتا تھا اور لوگ رسول اللہ جس وقت خندق پار کر کے آیا ہے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی خندق پار کر سکے یہ کسی نہ بڑا پہلوان تھا کہ وہ خندق پار کر کے آ گیا اور رسول اللہ تاریخ پڑھئے تاریخ پڑھئے تاریخ پڑھئے تب آپ کو اندازہ ہوگا تاریخ پڑھئے کہ رسول اللہ کے روزے کے قریب آ کر روزے کے اندر اپنے خیمے کے قریب آ کر اس نے خیمے کے اندر اپنا نیزہ چپ ہویا ارے میں تو دعوت دیتے دیتے مقابلے کی میری آواز پڑھ گئی ہے کوئی مسلمان کیوں باہر نہیں نکل لہا ہے ایک سلوات بہتے پڑھئے تاریخ رسول اللہ کے خیمے کے پاس آ گیا تھا وہ اور خیمے کے اندر نیزہ چپ ہو دیا تھا کہ کون ہے تو میرے مقابلے پر آئے تو بھی تو کہتے ہو کہ اگر زندہ رہے تو غازی مر کے تو جنت تو مجھ کو مار کر یا تو غازی بن جاؤ یا مر کر جنت پہ چلے جاؤ کیوں نہیں باہر نکل لے ہو دیکھیں پہلے پہلا تھا کہ ہر جو بہادر آتا تھا وہ رجت پڑھتا تھا رجت یعنی اپنی بہادر کے قصے بیان کرتا تھا میں نے فلا پہلوان کو مبارا میں نے فلا پہلوان کو مبارا میں نے بہادر کے یہ قصے ہیں میں بہادر کے وہ قصے ہیں مگر آپ کو کہیں تاریخ بھی نہیں ملے گا کہ امروز نے رجت پڑھا ہو رجت کے معنی بچے سمجھ گئے ہوں گے یعنی جب مقابلے پر آتا تھا پہلوان تو اپنی بہادر کے قصے سناتا تھا تاکہ آنے والا پر رو پڑ جائے اور بچارہ جو ہے ڈر جائے گی تب بڑا پہلوان میں وہ رجت پڑھتا تھا لیکن آپ کو پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ امروز نے اپنے اپنے ود نے جو خندق کے میدان میں آیا تھا خود رجت پڑھا کیونکہ اس کو رجت پڑھنے کی ضرورتی نہیں تھی رسول کی بض میں خود اس کے طرف سے لوگ رجت پڑھ رہے تھے اے اللہ کے رسول جانتے کون ہیں یہ بہت بڑا عرب کا پہلوان ہے ایک مرتبہ یہ اکیلہ تھا اور ایک ہزار ڈاکوں نے حملہ کیا تھا تو اکیلے نے ایک ہزار ڈاکوں گھرا دیا تھا اس کے ہاتھ سے وہ چھوڑ گئی جو سپر ہوتی ہے سپر چھوڑ گئی تو اس نے ہونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا اس کو سپر بنا لیا تھا تو اس کو پڑھنے کی عدد ضرورتی نہیں یا خود پڑھا جا رہا تھا اندر اس کی طرف سے ایک سلوان بھی جو رہا تھا اس کو مارا مولا علی نے بہت توجہ ہے نہیں لقب ملا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب خیبر فتح کیا نہیں ملا خندق فتح کیا نہیں ملا بدر فتح کیا نہیں ملا ہنین میں فاتح نہیں تمہا پہلوان اکمانہ نہیں ملا کب ملا کہ جب عمر نے گستاخی کی جب عمر نے گستاخی کی ہے اور علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے تو آواز آئی غالب و کل غالب علی ابن ابی طالب اگر اپنے غصے سے مغلوب ہو جاتے اگر اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتے تو غالب رہتے غالب کل غالب نہ باتے ایک سروات بھیجے برا ناواز بس آخری جملے سن لیجئے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ فیداش کبھی تذکرہ ہو جائے جناب فاطمہ من تیرسد تشریف لاتی ہیں تیراندب کی شب اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کعبی کی دیوار شک ہو جاتی ہے ایسا ثبوت ہے کہ آج تک بڑے بڑے بادشاہ وہ ثبوت کو مٹا نہیں سکیں آج بھی جائیے تو کعبی کی دیوار میں نشان موجود ہے لا کوشش کی گئی کہ اس کو نشان کو مٹایا جائے لیکن بادشاہ مٹ گئے وہ نشان نہ مٹا سکے آج بھی انشان باقی ہے جناب فاطمہ من تیرسد اندر داخل ہوتی ہیں آواز آتی ہے کہ فاطمہ من تیرسد اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ دیوار شک ہوئی اور اندر بڑایا گیا مت ایک منٹ لینا سے زیادہ نہیں لینا تب ہی دن دو تین جملے ہو جس فتح حضور سرور کائنات محمد جمع صفی اللہ علیہ وسلم میراج کی منزلوں پر گئے اور جب میراج سے واپس آئے دو بنت لینا ہے بس میراج سے واپس آئے تو اصحاب نے ایک عجیب سوال کیا اصحاب اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب اللہ کو ہم سے بات کرنا ہوتی ہے جب اللہ کو ہم سے گفتگو کرنا ہوتی ہے تو آپ کے لہجے کو اختیار کرتا ہے آپ کے لہجے میں ہم سے بات کرتا ہے آپ کی زبان میں ہم سے گفتگو کرتا ہے جب ہم سے بات کرنا ہوتی ہے تو لہجہ محمدی میں بات کرتا ہے وہ ہم سے ارے تفجیو رہے زبان محمدی میں ہم سے بات کرتا ہے جب ہم سے بات کرنا ہوتی ہے تو آپ کا لہجہ اختیار کرتا ہے یہ بتائیے جب بیراج کے موقع پر اللہ نے خود آپ سے بات کی خود آپ سے بات کی تو کس لہجے کو اختیار کیا کس لہجے کو اختیار کیا رسول اللہ کے جواب آج بھی تاریخ میں ہے کہ کلمنی باللہجت علی ابن ابی طالب اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی سلوات بھی جیب رنوار بس ایک روایت اور اس میں کہ رسول نے فرمایا تھا کلمنی باللغت علی ابن ابی طالب کہ اللہ نے مجھ سے علی کے زبان میں بات کی علی کے زبان میں بات کی تو اس کا مطلب یہ میراک کا موقع وہ تھا جب اللہ نے علی کے زبان کو اختیار کیا لیکن جب تیرہ جب کی شب کو جناب فاطمہ بنت حسد قائبے کی دیوار کے قریب آئی ہیں اور قائبے کی دیوار شخ ہوئی اب یہی مجھے بتا دیجئے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو اور کوئی لکھو دکھ دیوار کے قریب کھڑا ہو یہ کہہ کوئی دیوار شخ ہو جائے تو کہاں کا پہلوار ہو کہاں کی دیوار دور دور اس کا پتہ نہیں ہوگا میں ایک شہر میں اپنے دا شہر کے نام نہیں لوں گا شہر میں میں مجلس پڑھ رہا تھا اس سے پہلے نیپال میں سلزلہ آ چکا تھا ہزاروں لوگ مٹ چکے تھے ایک دفع سے سلزلہ آ گیا میں ممبر بتا مجمع پورا موجود تھا تک میں پانچ سو مجمع تھا اب میں ممبر بتا ایک دفع سے جتا ہو ممبر یوں یوں دردنے لگا اور یہ جتنے بھی پنکے تھے اور یہ سب جھاڑ پاروز یہ جھولنے لگے پورا مجمع غائب ہو گیا چار پانچ لوگ بیٹھے رہیں گے پورا مجمع غائب ہو گیا تو اگر سلزلہ آ جائے تو اندر کے لوگ باہر چلے جاتے ہیں کس کی حمد ہوگی کہ باہر سے اندر آئے اور یہاں کہ اب دیوار شخ ہوئی فاطمہ منتظر ایک قدم بھی سے نہیں ہٹی ہے ایک سلوات بلدامات حضر محمد اس کا مطلب یہ فاطمہ منتظر داخل مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کسی اندھیرہ وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی اس وقت کوئی لائٹ نہیں تھی اس وقت رات کا اندھیرہ تھا آدھی رات تھی لہذا باہر بھی اندھیرہ اندر بھی اندھیرہ تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کوئی شریف خاتون کوئی باکردار خاتون کسی اکیلے گھر میں کہ جہاں بالکل اندھیرہ بھی ہو کسی اجنبی آواز پر اندر داخل نہیں ہو سکتی آرے بہت توجہ آخری جب میں نہ ذکر رہا ہوں کہ کیوں ادھیرہ گھر اکیلہ گھر سندھاٹا ہر طرف ایک باکردار اور شریف خاتون کسی اجنبی آواز پر کسی اکیلے اور ادھیرے گھر میں اندر داخل نہیں ہو سکتی یقیناً وہاں پر اللہ نے کوئی ایسا لہجہ اختیار کیا تھا کہ جس کو سننے کی فاطمہ بنت حسد آدھی تھی تو آپ مجھے کہنے دیجئے کہ میرات کے موقع پر اللہ نے علی کی زمان اختیار کی تھی اور تیرہ رجب کی شب کو ابو طالب کے لہجے کو اختیار کیا تھا تب ہی آرطان سے اتنے نا سے جناب فاطمہ بنت اندر داخل ہو جاتی ہے ایک سلوات بلنا اللہ بارگاہ الہی میں ہم دوست پر دعا ہیں کہ پالنے والے اس مبارک و مسعود موقع پر ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے ہم ایک نئے کامال کی توفیقات انعیت فرما دے ہم میں جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ ادا ہو جائے جو بے اولاد ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے جو بے اروزگار ان کو اروزگار ادا فرما دے جو با روزگار ہیں ان کے اروزگار میں ترقیق نایت فرما دے پالنے والے جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما خصوص کیا سے جو بولا علی کے شہدائی و غلام ہیں ان کی جان و مال و حصت عبر و محفوظ و مسئول رہے پرچہ میں اسلام سربلند رہے پرچہ میں کفر و نفاق سنگو رہے پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپستی کر رہی ہیں ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے پالنے والے ہمیں اس فتر دنیا سے نہ اٹھانا جب تو محمد و عالم محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں پالنے والے ہمارے آخری ماہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام ہو جانے سارا مشوار فرما ربنا تقبل مننا انکا تصمیل علیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ ملائکتہ محمد اللہ